اچھا آج میں آپ لوگوں کو اپنی ریمیڈیز کا ایفیکٹ دکھانے والی ہوں اپنے بالوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نئے نئے بال آئے ہیں میرے جہاں سے زیادہ بال جھڑتے ہیں وہاں بھی بہت سارے بال آئے ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کو سائرز میں بھی دکھاتی ہوں بہت سارے نئے نئے بال آئے ہیں اور لمبا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جب یہ اچھے سے لمبے ہو جائیں گے نا بال تو بالوں کی ڈینسٹی بہت اچھے سے انکریز ہو جائے گی اور یہ دیکھئے بالوں میں کتنی کمال کی شائن ہے بال بہت اچھے سے ریپیئر ہو گئے ہیں اور بالوں میں ایک برابر شائن ہے جو لیندھ میں نیچے کے بال ہیں ان میں بھی اتنی ہی شائن ہے اور آج جو کراتین ہرماس میں شیئر کرنے والی ہوں یہ آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی کمال کا ہے جو ہمارے بال ہوتا ہے نا وہ کراتین پروٹین سے ہی مل کے بنے ہوتے ہیں ہمارے بالوں کا بلڈنگ بلوک کیراتین پروٹین ہی ہوتا ہے جب کیراتین کا پروڈکشن کم ہونے رکھتا ہے ہمارے بالوں میں تو بال خراب ہو جاتے ہیں ہیر تینی کے پروڑم شروع ہو جاتی ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں ساتھ ایک ایسا کیراتین ہیر ماسک لے کے آئے ہوں جو آپ کے بالوں کو ریگرو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کے بالوں میں کیراتین ٹریٹمنٹ کی طرح بہر کرے گا ہمارے بالوں میں کیراتین ٹریٹمنٹ بھی چلا ہے جس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو لگانے کے بعد آپ کے بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ترانت کرنے کے بعد بھلے ہو سکتا ہے آپ کو ایک دین اچھے لگے بال پھر اس کے بعد آپ کے بال بہت خراب ہو جاتے ہیں بالوں کو واپس سے ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آج کی ویڈیو میں اسی لئے ایک بہت ایسا ایسا ہیر ماسک لے کے آئی ہوں دیکھیں دیکھ ساتے آپ یہ جو نیچے کے بال ہے لیندھ میں وہ بھی دیکھیں کتنے جدہ شائنی ہیں دیکھیں ٹریٹمنٹ کی ہو گئے مجھے تین دین ہو گیا لیکن پھر بھی آپ بالوں میں شائن دیکھ ساتے ہیں ہائی ایوریون نمازتے میں ہوں گریما اور سواغت ہے آپ کا میری youtube چینل پہ تو میں اس طریقے کی بہت ساری hair care skin care related videos share کرتی ہوں healthy healthy recipes بھی آپ کے لئے لے کے آتی ہوں تو اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو subscribe کرے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو useful لگتی ہے تو پلیز like ضرور کریے گا اور دیکھیں اس keratin hair mask کو بنانے کے لئے آپ کو کچھ simple ingredient چاہیے جو آپ کے گھر میں بہت آسانی سے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو جو پہلا ingredient ہے وہ ہے ہمارا flax seed flax seed ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارا vitamin نی ہوتا ہے جو بالوں کو بہت اچھے سے repair کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بالوں کو further damage سے بھی protect کرتا ہے اب جو دوسرا ingredient ہے وہ ہے ہمارا fenugreek seed دیکھیں جو fenugreek seed ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارا protein ہوتا ہے جو keratin کے production کو increase کرتا ہے آپ کے بالوں کو repair کرنے کا کام کرتا ہے اس کے اندر antibacterial property ہوتی ہے جو dandruff کو treat کرتا ہے یہاں پہ جو next ingredient ہے وہ ہے ہمارا hibiscus hibiscus کے اندر amino acids ہوتے ہیں جو کی keratin کو بنانے کا کام کرتے ہیں اب ان ساری ہی چیزوں کو اچھے سے آپ بھگو لیجے رات بھر کے لئے کچھ ingredient اور add ہونے ہیں تو یہاں پہ آپ ویڈیو skip مت کر دیجئے گا کچھ بہت important سے ingredient add ہونے باقی ہیں اب اس کو میں نے رات بھگو لیا ہوا ہے اب دیکھیں جو next ingredient ہے وہ ہے ہمارا آملہ آپ dry آملہ بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ fresh use کریں گے تو اور اچھا ہوگا آپ کے بالوں کے لئے اور آج کل fresh available بھی ہے تو آپ استعمال ضرور کریں گا اگر fresh مل جائے آپ کو تو جو next ingredient ہے وہ ہے ہمارا curry leaf curry leaf بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ بہت resource ہوتا ہے protein کا اور بھی essential چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی کمال کی ہوتی ہیں یہ سارے ہی چیزیں کراتین کے production کو increase کرتی ہیں اب یہاں پہ جو next ingredient ہے وہ ہے ہمارا مورنگا leaf مورنگا ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی کمال کا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو شہر میں رہتے ہیں اگر آپ کو fresh leaf نہیں مل پاتی ہے تو آپ مورنگا powder کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان ساری ہی چیزوں کو کیا کرنا ہے کہ اچھے سے wash کر لیجئے تاکہ گندگی ساری نکل جائے تو یہ سارے ingredient بھی آپ کو ضرور استعمال کرنے ہیں اچھا اس ویڈیو میں آگے میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی کمال کا ڈرنگ بتاؤں گی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دیکھئے گا اس کی مت کریے گا ویڈیو کو بھی اب کیا کرنا ہے کہ ساری چیزوں کو چاپ کر لیجئے ساری چیزوں کو نہیں بس آملہ کو چاپ کر لیجئے اس کے بعد grinder میں ڈالیے اب جو چیزیں ہم نے سوک کر کے رات بھر کے لیے چھوڑی ہوئی تھی ان کو بھی اسی میں ڈال دینا ہے پانی تھوڑا سا ڈالیے اور دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سا ہمارا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو سٹرین کر لینا ہے اور ہیر ماسک سٹرین کرتے کرتے یہ کپڑا بھی کالا پڑنے لگا ہے اب دیکھیں یہ جو ہمارا ہیر ماسک ہے جو کیراتین ہیر ماسک ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو اپنے بال پھر سے دکھا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اب بہت سارے نئے نئے بال آئے ہیں تو ہیر ریگروت میں جو بھی میں ریبنیش آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسی کو میں استعمال کرتی ہوں تو اگر آپ کو ہیر ریگروت چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سچ میں ورگ کرتی ہیں آپ پورے فیت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو فالو کریے اور یہ جو ہیر ماسک اس کو دیفینیٹلی آپ استعمال کریے یہ آپ کے بالوں کے لیے کمال کا ہے اس ہر ماس کو لگانے سے پہلے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے بال ساف سترے ہوں تب ہی آپ کو زیادہ اچھا ریجلٹ ملے گا اس کو پورے بالوں میں اور پورے سکیلپ میں اچھے سے لگائیے لگا کے اس کو چار گھنٹے کے لیے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد نورمل وارٹر سے ہر واش کرنا ہے آپ کو شیمپو کا استعمال اس کے بعد پھر سے نہیں کرنا ہے پہلے آپ شیمپو کر سکتے ہیں اس ہر ماس کو لگائیے نورمل وارٹر سے اپنا ہر واش کر لیجئے اور ہاں اس ہر ماس کو اگر آپ ہر ہفتے لگا سکیں تو بہت اچھا ہوگا ہفتے میں دو دن لگائیں گے تو اور اچھا ہوگا لیکن اگر آپ ہفتے میں دو دن نہیں لگا سکتے تو ویک میں ایک بار اس کو ضرور لگائیے آپ اور لگا کے چار پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑیے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا اچھا ویڈیو اس کی مت کریے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا ڈرنک شیئر کرنے والی ہوں یہ ڈرنک بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی آسانی سے ہر کوئی اس کو کنزیوم کر سکتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے لیے آپ کو مورنگا لیف چاہیے اچھا دیکھیں جو مورنگا کی پتیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سارا ایشنچل نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارا آئیرن پروٹین اور بہت ساری وائٹامینز اور منرلز کا کھجانہ ہوتا ہے جو آپ کو اور کسی لیف میں کسی فروٹ میں نہیں ملے گا اور ساتھی ساتھ اس کے اندر انٹی ایجنگ پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو کنزیوم کریں گے تو آپ ایج بہت سلو کریں گے اور آپ کے فیس پہ رنکلز وغیرہ بہت ہی کم آئیں گے یہ آپ کی سکن کو گلوئنگ بنانے میں بھی بڑا یوسفل ہے تھوڑا سا آپ کو لینا ہے مورنگا لیف ایک موٹھی کے برابر لیجے اس کو گرائنڈر میں ڈالیے اور پانی ڈالیے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا لیکن اس کا اتنا ٹیسٹ خراب بھی نہیں لگتا آپ پی سکتے ہیں آرام سے پھر اس کے بارد اس کو آپ کنزیوم کر لیجے آپ کو بہت اچھا ریجب ملے گا اور اس کے راتین ہرماس کو بنانے کے لیے سارے نیچرل انگریڈن کا یوز ہوا ہے جو آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے اگر آپ کو فریس چیزیں نہیں مل پاتی ہیں تو آپ ڈرائی یوز کر سکتے ہیں پاؤڑر بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آب لیبل ہو اگر فریس مل جائے تو سب سے اچھی بات ہوگی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس طرح کی بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیس سبسکرائب ضرور کریے گا میری یوٹیو چینل کو اور میری ویڈیو کو آپ شیئر کریے گا جتنا شیئر کر سکتے ہیں پلیس اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو یوسفل لگتی ہے تو لائک کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی and stay happy